موسیقی اس کے نتیجے میں بچے کے اندر کانفیڈنس بھی آتا ہے وہ تیچرز کے سوالات کے جوابات بھی دیتا ہے اور بہت ساری وہ انفورمیشن کے جو اس کو یاد ہونی چاہیے وہ اس کو یاد ہو جاتی ہے جو آگے کے مراحل میں اس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حمد خان اور آپ کے لیے لے کر آئے ہوں باتوں باتوں کی ایک اور اپیسوڈ اور اس پچھلی اپیسوڈ کے اندر ہم نے ایک نئے موضوع کو آپ کے لیے آپ کے سامنے لے کر آئے تھے اور وہ نئے موضوع تھا ہمارا ایکزیمنیشن سسٹم کیونکہ عام طور پر جو پیرنٹس ہمارے ساتھ نئے شامل ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہماری ایکزیمنیشن سسٹم کے حوالے سے مختلف سوالات ہوتے ہیں اور اس میں ہم اپنے گیسٹ جو ہمارے ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں آسم علیہ السلام صاحب ان کے ساتھ ہماری گفتو کا سلسلہ شروع ہوا تھا آج اسی سلسلے کی دوسری کڑھی ہمارے پاس موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سر خیریت سے سر انہی گفتو کے جو ہم پچھلی اپیسوڈ کے اندر بات کر رہے ہیں اسی سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ نئے سوالات جو عام طور پر ہمارے والدین کی ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں اچھا ہمارے اس سسٹم کے اندر پرائیمری اور سیکنڈری جو اگزیمنیشن سسٹم ہے اگر پیرنٹس اس کو سمجھنا چاہیں کہ کیا فرق ہے ہماری پرائیمری جو ہمارا اسسسمنٹ کا پورا ایک سسٹم ہے اور سیکنڈری کے اندر پرائیمری کلاسس یعنی کلاس 3,4,5 اور سیکنڈری یعنی کلاس 6,7,8 اس کو ہم لوگر سیکنڈری بھی کہہ سکتے ہیں ان میں اگزیمنیشن سسٹم میں ان دونوں جگہوں پر ہمارے سسٹم کے اندر فرق ہوتا ہے اور اس کی جو سب سے بڑی جو اس کا ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ کلاس 3,4 اور 5 میں ہم صرف تین سبڈیٹس یعنی انگلیش, اردو اور میتھر اگزیم دیتے ہیں جبکہ کلاس 6,7 اور 8 میں ہم تمامی سبڈیٹس کے اندر ٹربینل اگزیم کنڈرٹ کرتے ہیں اور بچوں کو ایسیس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا فرق ہے اس کی وجہ سے مرخی ٹیسٹ چھوٹی کلاسوں میں زیادہ ہوتے ہیں بڑی کلاسوں کے اندر جہاں پر ہم مرخی ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں ان کا ہم ایوریس پلس کر لیتے ہیں لیکن چھوٹی کلاسوں کے اندر ہم دیگر ہمارے سبڈیٹس ہیں اسلامیات, سوشل سٹیڈیز اور فہم قرآن اور سائنس اس کے ہم مرخی ٹیسٹ کے نمبروں کو پلس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک فرق ہے جو ہمارے ہاں پرائمری کلاسز اور سیکنٹی کلاسز کے درمیان ہوتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بچے کلاس 6 کے اندر پہنچتے ہیں تو والدین پر بھی اس کا نسبتاً سٹریس آتا ہے بچوں کے اوپر بھی آتا ہے کہ ان کے نمبر آف سبڈیٹس لکھنا ان کو لگتا ہے کہ بڑھ گئے اس سے پہلے وہ صرف تینی سبڈیٹس کی تیاری کرتے تھے لیکن اب جب وہ ٹائم ادھر ایگزائم کی تیاری کرتے ہیں تو ان کو زیادہ سبڈیٹس کی تیاری کرنی پڑتی ہے ویرال یہ ایک شفٹ آنی ہوتی ہے اور یہ شفٹ ہم کلاس 6 کے اندر یہ اس طرح سکول کے اندر عملاتے ہیں اور یہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ بچوں کو بارڈ کے انتیار کی تیار کرنا اور اس کے لیے ان کو ریٹن پیپرز اور لمبے پیپرز سالف کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے تو یہ اس طرح کی ایک پیٹس کلاس 6 سے پھر شروع ہو جاتی ہے کلاس 6 میں جو بچے پہنچتے ہیں ان کے اوپر اس طرح سے بھی لوڈ آتا ہے کہ چونکہ ان کے سبڈیٹس کے اندر ٹرمیلر ایگزیمز بھی بڑھ جاتے ہیں پھر ان کے سبڈیٹس بھی بڑھ جاتے ہیں یعنی کلاس 3,4 اور 5 میں کمپیوٹر کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا لیکن کلاس 6,7,8 میں ٹیسٹ بھی ہوتا ہے سندھی کا سندھی کا اضافہ ہو جاتا ہے کلاس 6,7 اور 8 کے اندر پھر 6,7,8 کے اندر جوگرافی بھی ایک سبڈیٹ کے طور پر سامنے آ جاتا ہے تو بہرحال یہ ایک شفٹ ہے جس سے کلاس 6 کے بچے گزرتے ہیں اور یہ بڑی کلاسوں کے اندر بہتر سکور کرنے کے لیے اچھی اجیومنٹ کے لیے یہ ساری شفٹ ضروری ہوتا ہے اچھا یہاں پر اورل ایگزیم بھی ہم لے رہے ہوتے ہیں جو چھوٹی کلاسیز ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اور کس طرح سے ہم اس کو کیوں کہیں پچھلی جب آپ سے سوال ہوا تھا تو آپ نے اس کے اندر اس بات کے حوالے سے ایک وضعات کی تھی کہ ہم اپنے پورے سال میں اسیسمنٹ کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں تو یہاں اورل کی کیا امپورٹنس ہے ہماری اورل کے ہم نے نمبرز کلاس تھیری فور اور فائف کے اندر شامل کیا ہے کلاس تھیری کے اندر تو اورل ایگزیم تمامی سبڈیٹس کے اندر ہوتا ہے انگلیش میں وہ دونے بیعت اسلامیات سائنس سوشل ایسٹریٹس اس کے نتیجے میں بچے کے اندر کانپیڈنس بھی آتا ہے وہ تیچرز کے سوالات کے جوابات بھی دیتا ہے اور بہت ساری وہ انفارمیشن جو اس کو یاد ہونی چاہیے وہ اس کو یاد ہو جاتی ہے جو آگے کے مراحل میں اس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے لیکن کلاس فور اور فائف کے اندر اورل کا یہ سسلہ اس لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے صرف انگلیش اور اردو کو فوکس کیا ہے اور انگلیش اور اردو میں ہم اورل ایگزیم بچے کا دیتے ہیں مختلف مراحل میں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم بچوں سے نظمیں بھی سنتے ہیں ہم بچوں کی ریڈنگ فرینسی بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں ہم بچوں سے اشار بھی سن رہے ہوتے ہیں اور بھی مختلف طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو تین چار مراحل کے اندر ایک ٹم کے دوران متقل کا مکمل ہوتی ہے اور اس کے نمبر پر بچوں کو دے لیے جاتے ہیں یعنی ہم صرف ایک سسٹم کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ یعنی جو روٹ لرننگ کا جو پروسیجر ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے یہ یعنی اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں روٹ لرننگ اس لحاظ سے بلکل اہم ہے کہ بلخصوص ان کلاسوں کے اندر جب بچہ کلاس 3,4 اور 5 میں تو حافظے کی تو یعنی طور پر اہم گیا تھے کچھ بنیادی چیزیں ہیں بچوں کے ذہن میں بلکل نقش ہو جانی چاہیے اس کو یاد ہو جانی چاہیے ٹیبلز ہوتے ہیں فارمس آف دی ورپز ہوتی ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو بلکل یاد ہو جانی چاہیے اور اورل کی وجہ سے یہ چیزیں بلکل ممکن ہیں اچھے اسی طرح سے ایک اور پروگرام کا آپ نے آغاز کیا جو پیرنٹ سپورٹ پروگرام کے طور پر جو ہماری میٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ ایک گمان ہے کہ کلاس 6 میں آکے ایک بڑا چینج آتا ہے میٹس کی بک کے اندر تو اس حوالے سے کیا کچھ آپ رہنمائی کرنا چاہیے لیکن میٹس کی بک کوئی بھی ہو کسی بھی پبلیشر کی بھی ہو بہرحال وہ طلبہ کا جو ایج گروپ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے ہی بنائی جاتی اور اس کو طلبہ یقینی طور پر سالف کر سکتے ہیں تو میٹس کی کتاب مشکل نہیں ہوتی جیسا کہ بلوم پیرنٹس بھی آ کر یہ بات ہم سے کرتے ہیں تو کتاب مشکل نہیں ہوتی یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کتنا بڑا چیلنج دیتے ہیں ہم اپنے ذہن کو بڑا چیلنج دیں گے تو ہمارا ذہن چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی لیکن اگر ہم اپنے ذہن کو کوئی چیلنج نہیں دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری صلاحیتیں دوی رہیں گے تو اس سے کوئی فق نہیں پڑتا کہ میٹس کی کتاب کوئی بہت مشکل کتاب ہے جو ہم نے لگائی ہوئی ہے بچوں کے ایج گروپ کی لحاظی کتابیں ہوتی ہیں انہی میں سے ایک کتاب کو جس کو ہم نے بہتر سمجھا ہے سکول کے اندر لگایا ہے لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہم نے والدین کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بچوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک آن لائن سپورٹ برام بھی شروع کیا ہے پچھلے سال اس کا فوکس ہم نے کلاس سکس پر کیا اور یہ تجربہ کلاس سکس کے اندر ہوا ہم نے بچوں کو آن لائن لیکچرز کا ایک لنک دیا اور یہ لنک بچے بھی بھی جا سکتے ہیں جب ہم اسمان پبلک سکول سسٹم کی ویب شائٹ پر جاتے ہیں اسمان ڈورٹ ای ڈی ڈورٹ پی کے پر تو وہی رائٹ ہینڈ پر ٹاپ پر سٹوڈنٹس لاغن کا بٹن موجود ہوتا ہے بچے اگر وہاں پر لاغن ہو جائیں وہ سارے طلبہ کے جنہوں نے اپنا ای میل ایکٹیو رکھا ہوا ہے کہ جو ہم نے اسمان پبلک سکول سسٹم کی جانب سے ان کو دیا ہوا ہے اور یہ ہم نے اس وقت دیا تھا کہ جب ہم کورونا کے زمانے میں گروگل کلاسس کرتے تھے لیکن اس کے بعد ہماری اپیر ایڈر پیٹس ہے ہر بچہ جو اسکول کے اندر اندول ہوتا ہے اس کا ایک میل ایڈی ہوتی ہے اور تمامی کلاسوں کے اندر ہوتی ہے تو پرچھے وہاں جا کر لاغن ہو سکتے ہیں اور وہاں پر پوری کتاب کے لیکچرز موجود ہیں موجود ہیں بلکل اور تمام چپٹرز کے تمام ایکسرسائزز کے تمام کوئسٹنس ہیں ہمارا جو اینویل سلیبس ہوتا ہے اس سلیبس میں بہرحال کچھ نہ کچھ چیزیں کٹ شورٹ ہو جاتی ہیں ہم کچھ ایکسرسائزز کرواتے ہیں کچھ مکمل نہیں کرواتے ہیں مختلف جگہوں پر ہم کوئسٹنس کے اندر سیلیکشن بھی کر لیتے ہیں لیکن وہاں پر جو بچوں کو ویڈیوز ملیں گی اس میں وہ ان کو تمام ایکسرسائزز اور تمام کوئسٹنس مل جائیں گے جس کے نتیجے میں ان کے میتھ کے کونسٹرٹس بڑے کلیئر ہو جائیں گے اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے صاحب پر ہیں مدب میں تو اس کی واضح مثال تو میرے اپنے گھر کے اندر ہی موجود ہے کہ ماشاءاللہ میری صاحب جاتی ہیں وہ بہت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے بلکل تو یہ کلاس سکس کے اندر یہ تجربہ ہم نے پچھلے سال کیا اور وہی طلبہ جب ہم کلاس سیون کے اندر آگئے ہیں تو وہ اس کو کنٹینیو کریں گے مشاناللہ میری صاحب کلاس ایٹ کے اندر بھی یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہے کہ اچھا آن لائن سپورٹ بھرا مہ بھرا بہتری اچھے ایک سوال بڑا ذہن میں آتا ہے کہ ہماری کلاس تھری کے اندر فور فائف کے اندر ہم ایس ایس ٹی انگلیش میں پڑھاتے ہیں ہم سکس میں آتے ہی ہم جو ہے وہ معاشرتی علوم اردو میں آ جاتی ہے پہلے ہم بڑا پوچھتے ہیں کہ ایسا چینج کیوں وجہ کیا ہے اور بہت سو کی تو خواہش ہوتی کہ وہ انگلیش میں ہی آگے پڑھانا چاہتے ہیں دیکھیں اردو تو ہماری قومی زبان ہے اردو زبان کی ہمیں ترویج بھی کرنا چاہیے اس پر ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے اور میرحال اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سبویٹس ہیں جو ہم قومی زبان کے اندر پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن موضوعات پر بچوں سے ان کتابوں میں کتابوں کے ذریعے بات کر رہے ہوتے ہیں موپنی جگہ پر بہت اہم موضوعات ہوتے ہیں یعنی ہم مسلمانوں کی تاریخ ان کو پڑھا رہے ہیں ہم اسلامی معاشرہ ان کو پڑھا رہے ہیں ہم ان کو بنو میعہ اور بنو عباس کا عروج اور ان کی سلطنتیں اور پھر ان کا زوال وہ سب چیزیں ان کو بتاتے ہیں سلیبی جنگوں کی تاریخ بتاتے ہیں سلیبی جنگیں موجودہ دور میں کس انداز میں جاری ہیں اس حوالے سے ہم ان کو ان کی رانمائی کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم نو عبادیاتی دور گزرا دنیا کے اندر مختلف خطوں کے میں دنیا کے اندر مختلف سامراجی ممالک میں اپنی نو عبادیات قائم کی اس کا مختلف خطوں کے اوپر کیا اثرات مکلے مسلمانوں کے اندر جو بیداری کی تاریخ پڑھا ہوئی وہ کس طرح سے ان کو کل لوگوں نے لیڈ کیا کون لوگ اس کے آگے آگے موجود تھے دنیا کے اندر کون کون سی تحریکیں شروع ہوئی ہیں پھر جدید دور کے اندر بھی بیس فی صدی کے اندر ہمیں کیا مسائل درپیش ہیں امت مسلمان کو کیا مسائل اس وقت جو ہمارے چل رہے ہیں ہم بہت ساری چیزوں پر بات کرتے ہیں ہم ناموں سے رسالت پر بات کرتے ہیں یعنی بڑے نظریاتی چیز ہیں ہمیں پلسطین کے مسئلے کو بچوں کے ساتھ ہم بسکس کرتے ہیں ہم مثل کشمیر پر ہم بات کرتے رہے ہیں ہم مغربی تحذیب کو بھی کسی حد تک بچوں کو بتاتے ہیں ذرا اولاق کو موضوع بناتے ہیں تو یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسکول کے حض و مقاصد کے لحاظ سے بھی ہیں اور دیاری باتیں یہ بہت نظریاتی قسم کے موضوعات ہیں جن پر بہت کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بچے اس پر سوچ و بچار کرتے ہیں کلاس روم کے اندر ڈسکشنز کرتے ہیں اور یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اردو زبان کے اندر ہو تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اور بچوں کے ساتھ بچوں تک ہمارا میسیج ہمارا پورا پیغام بہت اچھے انداز میں جا سکے گی اچھے اسی طریقے سے حفظ کا بھی ایک نساب ہوتا ہے جو اگر ہم مختلف دیکھتے ہیں کلاسز کے اندر ہم نے قرآن کے حفظ کا سلسلہ رکھا ہوتا ہے اس کی کیا ضرورت اور ہم اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو طبعہ ہے یہ مستقبل میں دائی بنے حمل بالمعروف اور نہیں اندر ہماری پور ویلیو ہے اور معاشرے کے اندر خیر کو پھیلانے والے بنے تو جو بھی فائد معاشرے کے اندر خیر کو پھیلاتا ہے اس کی اس کے اندر گفتگو کرنے کی کمیونکیشن اس کی بہت اچھی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو بات کرنی آنی چاہیے اچھی گفتگو کرنے آنی چاہیے ان کو مدلل گفتگو کرنی آنی چاہیے اور ان کی گفتگو کے اندر قرآن الحدیث کے حوالے ہونے چاہیے ان کو مطلب قرآنی آیات کا حدیث کا یاد ہونا چاہیے اور اس کو ان کو حوالے کی طور پر بھی بیان کرنا چاہیے اس چیز کے پیش نظر ہم نے حفظ کی آیا جیے ایک نساب بنایا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جن موضوعات کو پڑھتے ہیں وہ نماز کو پڑھتے ہیں روزے کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ مانت داری کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ حج کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ خسن اخلاق دیکھتے ہیں وہ حیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کسی بھی موضوع پر وہ بات کریں تو وہ ریفرنس سے بات کریں ان کو قرآنی آیات بھی یاد ہو ان کو حدیث بھی یاد ہو قرآن کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن دو دو چار چار حدیث آیات ان کو اگر یاد ہوگی ان کا عربی مطن بھی یاد ہوگا اس کا ترجمہ بھی یاد ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو کام ہم ان سے لینا چاہتے ہیں جو کام ان کو مستقبل کے اندر کرنا ہے وہ یقینی طور پر بہتر انداز میں کر سکے گا پہ حفظ کی ایسٹ حساب کے اندر ہم نے سورہ یاسین بھی شامل کی ہے اور ذریعی بات ہے کہ سورہ یاسین کو حلق سے پڑھانا اس کی تجویز سکھانا بہت زیادہ اسکول کے ایٹ ہمارے اوقات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ مواقع نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو نساب کے اندر شامل کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بات ہم اسکول کے اندر لگاتے ہیں اور وہ طلبہ کے جو ہر ٹرم میں کوئی ایک رکو سورہ یاسین کا یاد کر لیتے ہیں ان کو ہم حض میں پولے نمبر دیتے ہیں سو فیصل نمبر دیتے ہیں پچاس نمبر ہم نے رکھے ہیں ہر ٹرم میں تو پچاس میں پچاس نمبر ان بچوں کو ہم دیتے ہیں اس میں ہم نے ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ جیسے کلاس فائف کے اندر سورہ یاسین کا اوپیرہ رکو یاد کر لیں گے سکس میں دوسرا یاد کر لیں گے سکس کے سیکنڈ ٹرم میں تیسرا یاد کر لیں گے تو اس طرح ہم نے سورہ یاسین کو اور پھر سورہ رحمان کو مختلف صورتوں کو ہم نے مختلف کلاسوں کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہمیں ہوا ہے ہم نے اسے پاس آمکانے والے طلبہ کی ایک بڑی تعداد اس کی وجہ سے ہی سورہ یاسین کو وہ حفظ کا چکی ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے ذریعے سے ہم نماز بچوں کو یاد کروا دیتے ہیں ہماری ابھی جو کتاب موجود ہے اس پر ہم کسی اور اس پر بات کریں گے لیکن موجودہ جو کتاب ہماری فیمل قرآن کی اس سے جو ہم نے اس کا نساب پخص کیا ہے جو بچے ان کو کر لیں گے اس کے نتیجے میں نماز بچوں کو ترجمے کے ساتھ یاد ہوگی اور یقینی طور پر یہ ان کی عبادت کے اندر خوش خوش کا سبب بنے گی نماز کے اندر ان کا لطف جو ہے وہ دوبالہ ہوگا انشاءاللہ یہ وہ مقاصد ہیں جو حفظ کے حوالے سے ہمارے مشہد ہیں اچھا تھوڑے دیا پہلے آپ نے کمپیوٹر کے حوالے سے بھی آپ نے ایک بات کی تھی تو ہم کس حد تک کرنٹ ایرا جو ہمارا اس وقت ہے اس کے چیلنجز ہیں ہمارا سلیبز کمپیوٹر کا کس لحاظ سے اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہے دیکھیں کمپیوٹر سبجٹ کے طور پر ہم تمام کلاسوں میں پڑھا رہے ہیں اور اس میں پرائمری اور سیکنڈری میں فرق یہ ہے کہ کلاس تھری فور اور فائیو میں نوٹ بکس نہیں ہوتی ہارا کا سارا کام ٹریکٹیکل ٹریکٹیکل اور سکس سیون ایٹ کے اندر مرحال نوٹ بکس موجود ہوتی ہے داری بات ہے ہمیں بچوں کو بورٹ کے لحاظ سے بھی تیار کر رہا ہے لیکن ٹریکٹی فائیو مارکس کا ٹرمینل ایگزیم پیپر ہوتا ہے اور فیفٹی مارکس کا ٹریکٹیکل ہوتا ہے جو ہم سکس سیون ایٹ کے اندر کرتے ہیں آچہ سکس سیون ایٹ اور چھوٹی کلاسوں کے اندر بھی ہم کمپیوٹر کے سلیبس کو مستقل اس پر نظر سانی کرتے رہتے ہیں اور جتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر دو سال کے بعد ہمارے سکول کا جو سلیبس ہے کمپیوٹر کا وہ تبدیل ہوتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے ابھی بھی جو ہم سکول کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس میں ہم ونڈوز اور ایم ایس پرنٹ کا انٹرڈکشن اور اس کی پریکٹس ہم کلاس 3 کے اندر کروا دیتے ہیں اسی طرح ہم ورڈ اور ریپیڈ ٹائپنگ جی ہم کلاس 4 کے اندر کروا دیتے ہیں پاور پوائنٹ کو کلاس 5 کے اندر کروا دیتے ہیں پورٹون ایک ساٹ فیر ہے یہ بھی ہم کلاس 5 کے اندر کروا دیتے ہیں اس کے علاوہ کلاس 6 کے اندر ہم کینوہ اور سکریش کرواتے ہیں کینوہ بیسے تو ہم کچھ نہ کچھ بہت اس کی طرف دے دیتے ہیں لیکن اپنے جگہ پر یہ بہت اہم ایک ٹول ہے جو جن بچوں کے پاس آ جاتا ہے یا سوسائٹی میں بھی جن کے پاس مجھتے ہیں ارننگ کا بھی سبب بلکل ایسی کینسی طرح ہم ایکسل بھی کروا رہے ہیں ہم اس ایکسل بھی کرواتے ہیں کلاس 8 کے اندر جا کر ہم پائیتن کرواتے ہیں جو ظاہری بہتے ہیں لیٹسٹ لینگویجز میں سا اور ہم ایش ٹی ایم ل بھی کرواتے ہیں جو ویب کانٹنٹ جس آلنک کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک طرح کا سلیبس ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا تو اس میں ہم ہر ایک سال دو سال کے بعد ریویو کرتا ہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ریویو کریں اور دور جدید کے جو بھی تقاتے ہیں اس کے مطابق اس کو بنائیں جزاک اللہ تو یہ تھی جناب آج کے باتوں باتوں کی ایک اپیسوٹ کے اندر جو کچھ سوالات پیرنٹس کے ذہنوں میں ہوتے ہیں وہ ہم نے آج اپنے ایکیڈمی ڈائریکٹر آسم علیسو صاحب سے ہم نے کی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اپیسوٹ کے اندر اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ